دوسری بات یہ ہے کہ اس سبیتہ کو کیا کہا جاتا ہے اس سبیتہ کو کاسی یگین سبیتہ کہا جاتا ہے کونسی سبیتہ کہا جاتا ہے کاسی یگین سبیتہ بھی کہا جاتا ہے کاسی یگین سبیتہ کیوں کہا جاتا ہے دیکھو بھئیہ ہر انسان جو ہے وہ ہر انسان اپنے شرم کو کم کرنے کے لیے اپنی محنت کو کم کرنے کے لیے اپکرنوں کا پریوک کرتا ہے انسان کی خاص بات یہ ہے کہ انسان کے پاس بدھی ہے اور اس بدھی کے دم پر وہ اپنے شرم کو کم کرنے کی کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور اسی کوشش کے کرم میں وہ اپکرنوں کا پریوک کرتا ہے اور ان اپکرنوں کے پرکاروں کے آدھار پر ہی اتحاس کا کیا کیا گیا ہے کئی اتحاس کا کئی ویبھاجن کیا گیا ہے جیسے وہ کال جس کال کے اندر ویقتی کیول پتھر کے اپکرنوں کا پریوک کرتا تھا اس کال کو پاشان کال کہا جاتا ہے جس کال کے اندر وہ پتھر کے ساتھ ساتھ دھاتو تامے کے اپکرنوں کا پریوک کرتا تھا تو اس کال کو کیا کہا گیا تامر پاشان کال کہا گیا لیکن اس کے بعد میں اس نے اس کی بدھی کا اور وکاس ہوا اس کو آوشکتہ آوشکار کی جننی ہوتی ہے جب اس کے پرانے اپکرنوں سے اس کا کام نہیں چل پا رہا تھا تب آوشکتہ ہوئی اور آوشکتہ ہوئی تو اس نے نئی چیزوں کا وشکار کیا دھاتووں میں کیا کیا پریورتن کیا اور سب سے پہلی بار دھیان لگنا انسان نے سب سے پہلی بار جس دھاتو کا پریوک کیا تھا وہ دھاتو تھا تامبہ مانو کے دورہ پریوکت پہلا دھاتو کیا تھا تامبہ تھا لیکن دیرے دیرے اس کے سمجھ میں آنے لگا کہ کیسے ہم تامبے کو اور اچھا بنا سکتے ہیں تب اچانک ان کو دھیان آیا کہ تامبے کے اندر ایک چیز اور ملائی جا سکتی ہے تامبے میں ٹن ملا دیا گیا تامبے میں کیا ملا دیا گیا ٹن ملا دیا گیا اور تامبے اور ٹن کے ملنے سے کیا بن گیا کاسا بن گیا اور کاسا جو ہے کاسا جو ہے وہ تامبے کی اپیکشا کیسا ہوتا ہے مضبوط دھاتو ہوتا ہے اور تھا چونکہ ہڑپا سبیتہ میں بارت کی پہلی ایسی سبیتہ ہے جس میں کاسے کے بھی اپکرن ملتے ہیں کس کے اپکرن ملتے ہیں کاسے کے بھی اپکرن ملتے ہیں کاسے کی بھی وستویں ملتی ہے اسی لیے اسے بھارت کی کاسی یگین سببیتہ کہا جاتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے کیا آپ لوگ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ ریسپونس دیتے چلیں مجھے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میں کسی آف لائن کلاس کو پڑھا رہا ہوں بس ان لوگوں کی شکلیں نے دیکھ پا رہی ہے باقی میں دیکھ بھی پا رہا ہوں کہ آپ لوگ کتنے لوگ یہاں پر ہیں تو اگر آپ کلاس کے اندر اگر آپ ایکٹیو رہ کے کام کریں گے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اگر پڑھائی سے ریلیٹیڈ اگر آپ کوئی بھی باتیں کرتے رہیں گے آپ مجھے بتاتے رہیں گے کہ آپ کوئی سمجھ میں آ رہا ہے کوئی پروبلم نہیں ہے تو آپ آرام سے میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے ہر پرشن کا اتر دینے کے لیے ہر پرشن کا اتر دینے کے لیے میرا میں آتما بد ہوں میرا کرتو ہے اس پرشن کا اتر دینا تکرپیہ آپ سنے سنے پر جیسے میں آپ سے پوچھو کہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھے بتا دینا کے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے میں اس کا سواادان ترنت کروں گا تو ہڑپا سبیتا کو بھارت کی ایک خاصیگین سبیتا کہا جاتا ہے بتانا ہو ہڑپا سبیتا کی ہڑپا سبیتا کی تیسری ویشیشتا ہے کہ ہڑپا سبیتا بھارت کی بھارت کی پہلی پہلی یا پرثم پہلی یا پرثم نگری سببتہ ہے پرثم کیا ہے نگری سببتہ ہے اچھا بتائیے بھائی صاحب اچھا بتائیے نگری سببتہ نگر کسے کہتے ہیں نگر کسے کہتے ہیں جلدی بتاؤ نگر کسے کہتے ہیں دو بیت چل رہے ہیں میرے سامنے سببتہ ہے نگر کی کیا پریبھاشہ ہے کیا ہوتا ہے نگر وہ ہے کشیتر جس کشیتر کی اچھا اچھا بتائیے جاؤ جو بول رہا ہوں وہ بھی سنے جاؤ تو وہ ہے کشیتر جس کشیتر کی ادھکانش جنسنکھیا گنگ سے سمجھنا وہ ہے کشیتر جس کشیتر کی ادھکانش جنسنکھیا جو ہے وہ ادھکانش جنسنکھیا جو ہے وہ کشی بھن کاریوں کو کرتی ہے کشی کشی سے الگ کاریے کرتی ہے کشی پشو پالن سے جو الگ کاریے کرتی ہے ادھکانش جنسنکھیا وہی کشیتر کیا کہلاتا ہے نگری کشیتر کہلاتا ہے دھیان دکھنا یہ پکی سڑکے ہونا پکی سڑکے ہونا سمست سویدائیں ہونا نالیا ہونا یہ تو گاؤں میں بھی پوسیبل ہے آج کل تو گاؤں میں بھی پوسیبل ہے لیکن مدہ کیا ہے ہر پرشن کا بلکل جنسنکھیا کا بھی ایک مدہ ہوتا ہے لیکن سب سے مہت تو پون انتر پوچھ رہا ہوں گاؤں وہ ہوتے ہیں جہاں پر ادھکتر لوگباغ کرشی اور پرشوپالن جیسے ویوہسائیوں میں ویست ہوتے ہیں اور شہر وہ ہوتے ہیں جہاں ادھکتر لوگباغ کرشی اور پرشوپالن سے الگ ویوہسائے کرتے ہیں جیسے ادھیوگ دندے سلپ ویہاپار ایسے کارے کرتے ہیں اس کشتر کو کیا کہا جاتا ہے نگری سبیتہ یا نگر کہا جاتا ہے اور دھیان رکھنا اس ہڑپا سبیتہ میں چھوٹے بڑے لگبگ ساڑھے تین سو نگر مل چکے ہیں کتنے نگر مل چکے ہیں لگبگ ساڑھے تین سو نگر مل چکے ہیں اس لیے اس سبیتہ کو نگری سبیتہ کہا جا سکتا ہے ایسا مت سمجھ نہ کہ اس میں کیول نگر ہی تھے یہ تو بلکل بھی نہ سمجھ نہ کیونکہ کیول نگر تو پوسیبل ہی نہیں ہے نگر کو جندہ رکھنے کے لیے ہجار و گاؤں کی آوش پڑھتی ہے نگر کو جن چیزوں کی آوش ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کھانا ان دود پانی اگڑم سگڑم وہ سب کہا سے ملتے ہیں گاؤں سے ہی ملتے ہیں اس لیے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کی کیول نگر ہی نگر ہو اگر ایک نگر ہے تو اس کے ساتھ میں کم سے کم پاندرہ گناہ جتنی جنسنگ نگر کی ہوتی اس کی کم سے کم پاندرہ گناہ کس کی ہوتی ہے گاؤں کی جنسنگ کی ہوگی کیونکہ بینا گاؤں کے نگروں کا کوئی استطیق نہیں رہ سکتا آپ دیکھ لیجئے جیپور شہر اتنا بڑا شہر ہے اگر جیپور شہر ہمام ترا ہمام کرنے لگ جائے گا کیونکہ جن چیزوں کی آوش شکتہ ہوتی جندہ رہنے کے لیے وہ سب چیزیں کہاں سے ملتی ہے وہ گاؤں سے ہی پرابت ہوتی ہے اسی لیے گاؤں اگر اچھے ہیں ماتما گاندی یہ ہی تو کہتے تھے کہ گاؤں کو اچھا بنائی گاؤں پر دھیان دی جی شہر تو اپنے آپ اچھے ہو جائیں گ گاؤں کم جور ہوں گے تو شہر بھی کیا رہیں گے سمجھ میری بات آپ کو تو اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کی پرثم نگری سب بیتا کہا جاتا کہا جاتا پہلی بار جانکری پہلی بار جانکری جو ہے اس کی چرچہ جو ہے اس کی چرچہ اس ہڈپ پس بیتا کی پہلی بار چرچہ اٹھارہ سو چھب بیس کے اندر اٹھارہ سو چھب بیس میں ایک بریٹس اسٹ انڈیا کمپنی کا ایک سینی کا دیگاری تھا ریٹائر سینی چارلز میں چارلز میں ریٹائر ہونے کے بار بھارت گھوم چاہتا تھا چارلز میں چارلز چارلز چاہتا بھارت آگرا سے روانہ ہوا یہاں آگرا سے روانہ ہوا اور روانہ ہو کے آگرہ سے چلتا 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 پنجاب میں پہنچ گیا کہاں پہنچ گیا اس پنجاب میں پہنچ گیا اس پنجاب میں ایک جگہ تھی اس جگہ کا نام تھا ہڑپا ایک گاؤں کا نام تھا جس کا نام کیا تھا ہڑپا نام کا ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں اس نے ایک موت اونچا سا بڑا سارا ٹیلہ دیکھا دیکھا تیلا دیکھا بہت بڑا سارا تیلا دیکھا تم لوگوں کو دیکھتا رہا ہے جو میں یہ بنا رہا ہوں یہ جو میں نقشے میں دیکھا رہا ہوں تو نقشہ دیکھتا رہا بھائی بتا دینا ایک بار نقشہ تو دیکھ رہا ہے نا ارے بتا دو یار نقشہ تو بہت اچھی بات ہے تو یہاں پر اس نے ایک بہت بڑا سارا کیا دیکھا تیلا دیکھا کیا دیکھا تیلا دیکھا جب تیلا دیکھا ابھی یار یہ کہا گیا کھا لکھا تھا میں کھلٹا سلٹا ہو جاتا یار جب ایک تیلا دیکھا تو اس تیلے کے اس نے اپنی کتاب لکھی پورا گھومنے کے بعد میں سب جگہ گھومنے کے بعد بہت ساری جگہ پر گھومنے کیلئے کیا تھا تو سب جگہ گھومنے کے بعد اس نے اپنی ایک بک لکھی اس نے کیا لکھی اپنی ایک بک لکھی اپنا جتنی بھی یاترہ کی تھی جتنی بھی یاترہ کی تھی جہا جہا گیا تھا کم کم دکھ رہا ہے راہل چوہ دکھ رہا ہے کم کم دکھ رہا ہے اور باقی سب لوگ باقی رہے ہیں دکھ رہا ہے تو کم کم دکھ رہا ہے تو بھی دکھ تو رائی ہے ٹھیک ہے نا تو ایک بک لکھی تھی اس بک کا نام تھا narrative narrative of journeys narrative of journeys narrative of journeys نام کی ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے بتایا کہ میں گھومتا گھامتا جب ہڑپا گیا پنجاب کے اندر ہڑپا نامکستان پہ میں پہنچا تو وہاں پر میں نے ایک بہت بڑا ٹیلا دیکھا اور مجھے اس ٹیلے کے آس پاس کچھ ایسا احساس ہوا کچھ ایسا احساس ہوا کہ اگر اس ٹیلے کی ودیوت روپ سے خدائی کی جاتی ہے اُدھخنن کیا جاتا ہے تو یہاں پر کوئی پراجین سبیتہ مل سکتی ہے ارثات اس نے میری تو کلاس نہیں چل رہی اگر تمہاری کلاس نہیں چل رہی ہے تو آپ کیسے دیکھ پا رہے ہیں یہ کیا نام ہے کمینٹس کیسے کر پا رہے ہیں بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ کلاس نہ چلے پھر بھی آپ کمینٹ کر پائیں سر ہمیں نوٹس بھی بنانے ہیں جرور بنانے ہیں ہم آپ کو نوٹس بھی بنا کے دیں گے چندہ مت کرو ہم سب کچھ کر کے دیں گے آپ کو بس تھوڑی سی میند آپ کو کرنی پڑے گی باقی سب کام آپ کو ایسیٹس پر آپت ہو جائے گی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو دیکھو گئی نیریٹیو آف جرنیز نامت کتاب کے اندر سب سے پہلے اس سبیتہ کے بارے میں چالز میسن کے دوارہ اٹھارہ سو چھبیس کے اندر کیا کی گئی تھی چرچہ کی گئی تھی اچھا اچھا فون کو آف کر کے سوشما میڈم کہہ رہی ہے سوشما مینا میڈم کہہ رہی ہے کہ فون کو آف کر کے اور آن کرو تو اپنے آپ چل جائے گا ہو جاتا ہے کئی بار ٹیکنیکل یشیوز ہو جاتے ہیں تو ان سمجھناوں کا تو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے اچھا کمنٹس ہوتے ہیں ویڈیو نہیں چلتا پھر بھی کیا ہو جاتے ہیں کمنٹس ہوتے ہیں مجھے نہیں جانگاری ہے تو اگر ویڈیو نہیں چل رہا ہے تو ایک بار آپ اس کو اس کو ہینڈل کرو جیے رہا ہے یہ سوشما جو خیریہ وہ کر لو ایک بار آف کر کے آن کر لو راہل جو بھی کرنا ہے میں کر لوں گا میرے پر چھوڑ دو بیٹا میں ہوں نا میں سب کر دوں گا چنتہ مت کروں پہلے جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں ٹھیک ہے تو بھائی صاحب سب سے پہلی بار چرچہ کس نے کری تھی پہلی بار چرچہ چالس میشن نے کی تھی ٹھیک ہے کب کی تھی اٹھارہ سو چھپن کے اندر آگے کی بار سمجھنا اٹھارہ سو چھپن کے اندر کب اٹھارہ سو چھپن کے اندر دنگ سے سمجھنا لاہور سے کہاں سے لاہور سے کراچی کے بیچ میں کس کے بیچ میں لاہور سے کراچی کے بیچ میں ایک بار پھر سے دکھا دیتا ہو یہ ہے لاہور لنگ سے سمجھنا یہاں ہے لاہور اس جگہ پر لاہور ہے اور اس جگہ پر ہے کراچی یہ کیا ہے ٹھڑا اور سائیڈ میں لی لیتے ہیں اس جگہ پر ہے کیا کراچی لاہور سے کراچی لاہور پاکستان کے پنجاب میں ہے ورطمان میں لاہور پاکستان کے پنجاب میں ہے ٹھیک ہے نا اور کراچی پاکستان کے سندھ میں ہے ایک بندرگاہ ہے اور لاہور سے کراچی کے بیچ میں ایک ریلوے لائن بچھانے کا کاری کرم چل رہا تھا کونسا کاری کرم چل رہا تھا ریلوے لائن بچھانے کا کیا چل رہا تھا کاری کرم چل رہا تھا کام شروع ہوا تھا کہاں سے ہیں کام شروع ہوا تھا لاہور سے تو لاہور سے تھوڑا سا آگے چلے لاہور سے کام شروع ہوا تھا تو تھوڑا سا آگے چلے تو بھائی صاحب جگہ آگئی کونسی وہی جگہ آگئی پھر سے کونسی والی آگئی ہڑپا نام کی جگہ آگئی اور آپ اچھی طرح جانتے ہو اچھی طرح جانتے ہو کہ ریلوے لائن جب بچھائی جاتی ہے ریلوے لائن جب بچھائی جاتی ہے تو پہلے اس جگہ کو تھوڑا اونچا کیا جاتا ہے کنکڑ پتھر آدھی کا پریوک کر کے اور اس جگہ کو تھوڑا اونچا کیا جاتا ہے پھر اونچا کرنے کے بعد میں اس کے اوپر کیا بچھائی جاتی ہے ریلوے لائن پٹرییاں بچھائی جاتی ہے سمجھ میں آری بات آپ کو تو ہوا یہ کہ یہاں پر جب یہ ریلوے لائن ہڑپا کے پاس پہنچی تب لوکل مزدور تھے ریلوے لائن تو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا رہی تھی انگریز بنا رہے تھے لیکن مزدور کہاں سے انگریز انگلینڈ سے سوڑن مانگائیں گے مزدور یہیں کہ تھے لوکل تو ان مزدوروں کو کہا گیا کہ جاؤ پلیٹ فارم بنانے کے لیے نیچے پلیٹ فارم بنانے کے لیے کنکڑ پتھر کوئی ایٹے ویٹے کچھ بھی لے کے آ جاؤ تو اب ایسا وہ لوکل جو مزدور تھے وہ مزدور ہڑپا کے اندر اس ٹیلے سے پریچت تھے کس سے پریچت تھے ٹیلے سے پریچت تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ اور اس ٹیلے کی کیا کر دی بہت حق تک کھدائی کر دی اور اس میں سے ایٹے لالا کر بچھانا شروع کر دیا ایٹے لالا کر بچھانا شروع کر دیا ہے اور جب ایٹے بچھا رہے تھے یہ لوگ جب ایٹے بچھا رہے تھے تو دھان رکھنا اس ریلوے لائن یوزنہ جو ہے یہ جو ریلوے لائن یوزنہ ہے اس ریلوے لائن یوزنہ کے دو انجینئر تھے دو کیا تھے انجینئر تھے دونو ہی بھائی تھے بھائی ساپ دونو ہی کیا تھے بھائی تھے ایک بھائی کا نام تو تھا جان برتن جان برتن اور ایک بھائی کا نام تھا ویلیم برتن جان برتن و ویلیم برتن یا دو بھائی تھے جان برتن و ویلیم برتن برٹن بندوں بلکل صحیح بات کرو جان برتن ویلیم برتن جو تھے ان دونوں کو تھے تو یہ انجینئر ریلوے کے لیکن ان کا دھیان گیا ان ایٹوں پر تھوڑی بہت انہیں جانکاری تھی پورا تکتوں کی بھی اتحاس کی تھوڑی بہت جانکاری رکھتے تھے تو جیسے ان کا دھیان ان ایٹوں کے پر گیا ایٹوں پر جاتے ہی انہوں نے دیکھ لیا کہ آر اس میں تو یہ ایٹے تو کوئی آج کل کی ایٹے نہیں ہیں نہ ہی کوئی سو دو سو پچاس سال کی ایٹے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ تو ہجاروں سال کی پورانی ایٹے ہیں تو ان دونوں نے کیا کیا کہ اس کو اس کام کو تو کروا دیا بند اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرکار کو نوٹیس دیا لکھے بھیجا کہ ہڑپا پنجاب میں ہڑپا ناما گستل پر ایک ٹیلا ہے اور اگر اس ٹیلے کی ودیبت روپ سے خدای کروائی جائے تو یہاں پر کوئی پراشین سبیتاں مل سکتی ہے سمجھ میں آری بات یہ کنوں نے لکھے بھیج دیا جان برٹن اور ویلیم برٹن نے بھی کیا کر دیا لکھ کر بھیج دیا سمجھ میں آری بات آپ کو کوئی پرابلم جان برٹن اور ویلیم برٹن نے بھی اس بات کو لکھ کر بھیج دیا ارثات دو بار باتیں ہو چکی ہے کس نے جان برٹن اور ویلیم برٹن ان دونوں انجینئر بھائیوں نے ویلیم برٹن ان دونوں انجینئر بھائیوں نے بھی سرکار کو کیا کیا سرکار کو لکھ کر دیا تھا کہ یہاں پر کیا کیا جائے کھدائی کی دیا لیکن کھدائی کا کام شروع نہیں ہو پایا کھدائی کا کام شروع نہیں ہو پایا کیوں نہیں ہو پایا اس لیے نہیں ہو پایا کہ کھدائی کرانے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے بھائی صاحب ایک پورا سسٹم چاہیے ہوتا ہے ایسے ہی کوئی آدمی اٹھ کے چلا جائے چار مزدور لے جائے کہ دیکھو دیں تو ایسے تھوڑن کھدتا ہے کوئی مکان کی نیو تھوڑن کھدوا رہے ہیں سسٹم کی ضرورت پڑھتی ہے یار یہ تو اتخانن ہے اس لیے اتخانن کرانے کے لیے کوئی ویبھاگ چاہیے تھا اور اس سے بریٹیشرز کو کیا فائدہ تھا دیکھو بھائی ڈنگ سے سمجھو کس سے بریٹیشرز کو فائدہ تھا یہ جو لوگ کہہ رہے تھے یہ تو گیان پیپاسو لوگ تھے چارلز میشن یہ بھی گیان پیپاسو بیکتی تھا لاہور یہ جو دونوں برٹن بندو تھے یہ بھی کیا تھے گیان پیپاسو بیکتی تھے یہ چاہتے تھے کہ بھارت کے بارے میں دن کیا جا سکے انہوں نے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کے اوپر آپ راج کرنا چاہتے ہو بھارت میں آپ ویاپار کرنا چاہتے ہو پھر راج کرنا چاہتے ہو تو اگر راج کرنے کے لیے اگر بھارت کے بارے میں تم تھوڑی سی جانکاری لے لوگے بھارت کے اتحاس کے بارے میں تھوڑی جانکاری لے لوگے تو اس سے آپ ہی کا فائدہ ہوگا یار East India Company تیرا ہی فائدہ ہوگا تیرے ویاپار میں فائدہ ہوگا آپ کو یہاں کے لوگوں کا ٹیسٹ پتا چلے گا تب ہی تو آپ ڈنگ سے ویاپار کر پاؤ گے اس لئے یہ لوگ کہہ رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے کہ کیا کراؤ اتخانن کرواؤ لیکن East India Company کا کوئی موٹ نہیں تھا اتخانن کروانے کا کیوں نہیں کہا ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا ڈپارٹمنٹ کے لیے ویوستہ کرنی پڑے گی پیسہ خرچ ہوگا بھارت میں East India Company نے کہا کہ بھارت میں ویاپار کرنے آئے ہیں یا یہاں پر خرچہ کرنے کے لیے آئے ہیں یار اس لئے East India Company نے ہر لوگوں کو منا کر دیا لیکن اُدھر دوسری سائیڈ میں انگلینڈ کے اندر کہاں پر انگلینڈ کے اندر ایک ویاکتی تھا جو بہت دنوں سے پیچھے پڑا ہوا تھا اس بات کے انگلینڈ کی سرکار کے East India Company کی سرکار کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ بھارت میں ایک ویبھاگ کی ستھاپ نہ کرو اتخانن کے ویبھاگ کی ستھاپ نہ کرو لیکن East India Company سوکار ہی نہیں کر رہی تھی کیا ہی نہیں آخری تک East India Company نے اس بات کو سوکار لیکن انت میں 1877 کی کرانتی کے بعد جب East India Company کی سرکار ہٹ گئی اور اس کے ستھان پر انگلینڈ کی سرکار 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 کا بھارت پر شاشن شروع ہو گیا تب بریٹس سرکار نے اٹھارہ سو اکسٹھ کے اندر اٹھارہ سو اکسٹھ کے اندر بریٹس سرکار نے اٹھارہ سو اکسٹھ کے اندر ایک ویبھاگ کی ستھاپ نہ کری بھارت میں اور اس ویبھاگ کا نام تھا بھارتیے بھارتیے پورا تطو پورا تطو سرکشن سرکشن بیبھاگ بھارتیے پورا تطو سرکشن اس ویبھاگ نامک ہٹ گیا ستھاپ نہ کر دی انگلیش میں کہتے ہیں آرکیو لوجیکل سروے آف انڈیا کب کی تھی اس کی ہاں ایس آئی آرکیو لوجیکل سروے آف انڈیا نامک ہٹ گیا ستھاپ نہ کری کب کی تھی اٹھارہ سو اکسٹھ کے اندر اس کی ستھاپ نہ کی اور جو ویقتی اس ویبھاگ کو بنوانے کے پیچھے پڑا ہوا تھا نا اس ویقتی کا نام تھا الیکزینڈر کننگم کیا نام تھا الیکزینڈر الیکزینڈر کننگم اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا یہ بیباغ استعافت کروانے کے پیچھے پڑا ہوا تھا کون الیکزینڈر کننگم اور اسے الیکزینڈر کننگم کو اس بیباغ کا پہلا مہاندیشک بنایا گیا اسی کو اس بیباغ کا پہلا مہاندیشک بنایا گیا سمجھ میں آ رہی کے بعد آپ کو اب ایک نئے ویبھاگ کی ستھاپنا ہوگئی اب ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت میں بھارت میں اتخارن کا کارکرم بھارتی ہے پراشین بھارتی سببیتاؤں کی اتخارن کا کارکرم شروع ہوگا لیکن کچھ بھی شروع نہیں ہوا یار کیوں نہیں شروع ہوا کیونکہ بریٹس سرکار نے بھی جو نیا ویبھاگ بنایا تھا اس ویبھاگ کی بس کھانا پورتی کری تھی اس ویبھاگ کو کوئی فنڈی اویلیبل نہیں کروایا فنڈی نہیں دیا یار اب بنا فنڈ کے کیا الیکزینڈر کننگم خود خودائی کرنے کے لئے جائے گا کیا یار اس لیے اس لیے یہ ویبھاگ جو ہے وہ مرت پرائے ہو گیا بلکل مرا ٹائپ میں ہو گیا یہ ویبھاگ بلکل مرے ٹائپ میں ہو گیا